موسیقی موسیقی مرحبا علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکہ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں راحت سہد شفا خانے محبوب نگر کی جانب سے یہ نسخیں عام کیے جاتے ہیں یہ نسخیں مزیر اسرات سے پاک ہوتے ہیں اور ہر کوئی آدمی یہ نسخوں کو استعمال کرتا ہے ہمارا تعلق ہمارا تعلق نظام سرکار سے تھا جب بڑھ تھا تو مکھیاں آتے تھے جو بہرے کے پوری دنیا کا سب سے بڑا سکہ نظام سرکار کا ایک سونے کا سکہ ایک روپیہ تو آج کے ساتھ سے تیس پہندیس آدار روپی ہے بہرے کے پہلا ماسے کا وہ بھی بہرے کے آپ کے خدمت میں لے چلوں کہ یہ جو نظام سرکار کا یہاں پہ رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ حکیم یہاں پر رہے ہیں پوری دنیا کے حکیم بڑے بڑے حکیم یہاں پر آئے ہیں جس کا جیتا جاکتا نمونہ یونانی فارمیسی ہیدراباد بہرے کے یہ پنجیری ہے پورے دنیا کے حکیموں کا متفقہ فیضلہ کہ یہ پنجیری سے بڑھ کے کوئی حلوان نہیں پنجیری ہر بیماری کمزوری میں اسے استعمال کیا جاتا ہے یہ پنجیری بہترین چیز ہے اس کو بنانے کا طریقہ بعض حکیموں کے نزدیک اس کو پندرہ چیزیں ہیں بعض حکیموں کے نزدیک دس چیزیں ہیں میں بارہ چیزوں کو آپ کو لے کے پنجیری کے علوے کے ساتھ آیا ہوں آپ کے خدمت میں لیجیے پنجیری دو سو گرام کاجو دو سو گرام بادام دو سو گرام اکھروٹ دو سو گرام پستا دو سو گرام چلغوزا دو سو گرام سابودانہ دو سو گرام یہ خوپرا ناریل کے ساتھ ہیں یہ کالے پیٹ کا ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے ایسا اندر ساب ہونا چاہیے یہ دو سو گرام اور دو سو گرام جو ہے گوڑ دو سو گرام گوڑ اور یہ دیڑ کلو گھی گھی دیڑ کلو دو سو گرام جو ہے گون ایک گون چیرمل کا لے لے اور دو سو گرام کنگی کے بینج ایک کلو گھی ایک کلو گڑ یہ گڑو لے لیں ایک کلو گڑ یہ ہو گئے جملہ بارہ ایٹم آپ کے پاس اب یہ بنانے کا طریقہ اس کو بنانے کا طریقہ یہ گھی میں پہلے سابودانہ اور گون کو تل لیں کھلیے بن جاتا کھلیے بن جاتا اس کو پوڈر بنانے دونوں کا پوڈر بنانے کے پاس اس کے بعد یہ ایک چیز نائی تلنے کی ہے اس میں یہ ہے کنگی کے بیج نائی تلنا ہے اس کو یہ گھی میں کاجو بادام اکروڑ پستا چلغوزا اور کھجور سکا کھجور یہ سارے چیزوں کو بادامی رنگ پر تل لیں تل کے ان سب کا پوڈر بنانے تل کے ان سب کا پوڈر بنانے اور یہ پوڈر سابودانہ اور گونتہ پوڈر بنانے تل یہ تو کھلیے بن گیا اس کا پوڈر بنانے نہیں یہ سب کو ایک جگہ ملا لیں یہ سارے چیزوں کو ایک جگہ ملا لیں ملانے کے بعد ان سب میں جو ایک گھی دالے گرم کریں گھی دالے گرم کریں ان سب میں گھی دال کے گرم کر لیں اور کیسا گرم کرنا تھوڑا سا لائٹ گرم کرنا تھوڑا سا لائٹ گرم کر لیں تھوڑا سا لائٹ گرم کر لینے کے بعد میں یہ ہو گئی پنجری تیار اگر اسے عورتیں استعمال کرتے ہیں زجگی کے موقع پہ تو اس میں تھوڑا سا زاؤران ملا لیں دو تین چاچ پانچ گرم جو بھی جیسا مناسب آپ کا پیسہ ہے ایک دولے تک ملا سکتے ایک دولے تک ملا سکتے اس مردار یہ گھڑ جو ہے اس کو خالی پوڑر بناکے خلاب سے پوڑر کرنا پوڑر بناکے ملا لیں اس کو اس کو پوڑر بناکے ملا لیں اگر گھڑ دو گھڑ کو پوڑر بناکے ملا لیں اب یہ تیار ہو گیا حلوہ اب یہ تیار ہو گیا اس کو یہ حلوہ جو ہے آپ دو چمچے چاہے کے چمچے سے دو چمچے پہلے کھا لیں دو سو گرام دوپ پی لیں یہاں پہ خصوصی یہ حلوہ عورتوں کو ڈیلیوری کے بعد 80% گھروں میں بنایا جاتا ہے حیدرباد کے 80% گھروں میں بنایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے عورت پھر سے تیار ہو جاتی ہے بہرے کے اور یہ مرد حضرات میں کو فائدہ دینے والا چیز اس سے خوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حکم صاحب خوت باہ کے بارے میں کہیے میں ناسون کو کھولتا ہوں بلیڈ سرکلیشن سے کھولتا ہوں لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں حکم صاحب کسٹو بھول تو بہرے کے یہ خوت باہ کے لئے اچھا ہے یاداش کے لئے اچھا ہے بہترین چیز یاداش کے لئے اور جسمانی تمام کمزوریوں میں بہترین چیز ہے جسمانی تمام کمزوریوں میں بہترین چیز ہے بنائیے پنجری اور کھائیے الحمدللہ اس کے بعد دعائیں دیجئے جب تک کہ نہیں ہونا ہے نہیں آپ دعائیں جو ہے اچھا ہے نسخہ بھول número ہے بنائیے کھائیے اس کے لئے خووت بھال کے لئے اچھا ہے جسمانی کمزوریوں کے لئے اچھا ہے ناغی کمزوریوں کے لئے اچھا آئیے عورتوں کوڈالیوری میں استعمال کرتے ہیں گیوری کے بعد استعمال کرتے ہیں زخی کے بعد استعمال کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زہفران ملا لے ہے یا نہیں زہفران نئی ملانا چاہ رہے ہیں تو پروان یہ دو چمچے کھا کے تھوڑا جاوران دودھ میں تھوڑا سا زافران ملا لے کے تھوڑا 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 دو دو تین تین پتیاں ملا لے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں اچھی چیز ہے ملانا نہیں چاہ رہے تو اچھی چیزیں استعمال کریں اور ہمارے ہاتھ میں دعائیں دیں کیا کریں آپ سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو ہاتھ لگائیں تاکہ ہمارے اگلے ویڈیو ساپ کو ملیں اور ساتھ میں آپ کی دعائوں کا طالب حکیم محمد کریم وطین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ